کہہ رہے ہیں آپ دوسری آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیٹ کر پائیں گے بارڈر پہ یا بیانڈ دا بارڈر جو چیز آپ کر رہے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں کوئیسن آپ کا یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے پہ آ چکا ہے کنٹری آبادی کے لحاظ سے اکانومی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پہ آ چکا ہے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرنا چاہے گا دنیا کا کوئی بھی کنٹری یا پاکستان کے ساتھ اس ٹیم جو سیچویشن ہے دیکھیں نا اس وقت جو انڈیا ہے نا وہ اپنے سوسس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں فورن پلیسی کو سٹرونگ بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل فوٹ پرنٹ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی فورن پلیسی کو سٹرونگ رکھا ہوئے ہیں پاکستان کیا ہے پاکستان یوز ہو رہا ہے اس نے امریکہ کو اتنے ہمارے فوجی شہید ہیں افغانستان میں اسی ہزار کے قریب ہماری جانے گئی ہیں جانے گئی ہیں اس سے پاکستان کیا بینیفیٹ مل ہے وہ سمارٹ ورکنگ پر بلیب کر رہے ہیں ایپل سٹور وہاں آ رہے ہیں ٹیسلا وہاں آ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہے ہیں شیل یہاں سے کنٹریکٹ ختم کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سزوکی ختم کر کے جا رہے ہیں مطلب آپ کے جو ادارے ریگولری چر لے ہیں وہ بھی بند کر کے اس کو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے ایک تو ابھی دیکھیں وہ عبدالکلام عزاز صاحب ہیں جی بلکل وہ انہیں اتنی سچ کی انہیں ملک کا وزیراعظم صدر بنا دیا گیا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے نظر بند کہت اور وہ اچھا بڑی بات یہ مسلم تھے وہ مسلم تھے مسلم تھے آپ یوکے آپ نے بولا لاسیر یوکے میں تھے لاسیر میں یوکے میں تھے آپ وہاں پہ رہے کیا سوچ میں فرق دیکھا وہاں انڈین بھی ہوں گے پاکستانی بھی ہوں گے کیا سوچ میں فرق دیکھا ایڈوکیشن میں یا ان کے اوورال مائنڈ سیٹ کیسے ہیں ہم جتنا بھی بجٹ کر لیں کیا جس کے لیے ہم اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں کیا انہیں ہم مقابلہ کر پائیں کہ جتنی ان کی اکانومی ہے جتنی ان کے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن پہلے کیسے تھے جو چیز اوبزارو ہم کر رہے ہیں کہ امریکہ نے کوئی بھی پولیسی لیتا ہے تو وہ اپنے بینفٹ کیلئے لیتا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو بھی پولیسی لیے ہیں جو بھی ایگریمنٹ کیے ہیں وہ اپنے بینفٹ کیلئے ہیں افغانستان میں جو بھی امریکہ کی رہی ہے حالات رہی ہیں اس نے پاکستان کی ایربی شیوز کیے ہیں اسے اپنے مقصد تھا پاکستان کو پیسے دیتا رہا ہے پاکستان کو ڈالر دیتا رہا ہے لیکن پاکستان ابھی تک ان کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کر پایا ایسے کوئی پلیسی نہیں لاسکتا کہ جس کی وجہ سے ہماری عوام کو فائدہ ہو فائدہ ہو لیکن یہ کہا جاتا ہے اپ 16 جونسا ہم نے وہ کیا نہیں یہ تو دیکھیں نا یہ تو حد دور کے ضرورت ہے اپنے آرمی کے ضرورت ہے اتنا بجٹ لے رہی ہے تو وہ ہر ضرورت ہے ہر ملک لیتا ہے کون نہیں لے رہا روس بنا رہے بیچ رہے یہ سب ڈیلر بنیوں میں ہیں یوز کہاں ہو رہا ہے پاکستان انڈیا میں ہو رہا ہے اچھا انڈیا تو ہیر ابھی اپنا بھی بنانے لگا ہے لیکن یہ انڈیا کے اپنے بات کی انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کے ویزٹ پہ جا رہے ہیں جس پر خواج آصف جو کہ ہمارے ڈیفنس منیسٹر ہیں انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بولا کہ اگر انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے یا پاکستان کو مشکل فیصلہ کرنے پڑے ملکہ انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن بہتر ہونے سے مزید بہتر ہونے سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا آپ کے خیال دیکھیں نا کوئی بھی ملک ہے نا تو اپنی وہ فارن پلیسی کو سٹرونگ کرنا چاہے جو بھی فارن منسٹر ہے وہ کسی بھی ملک ہے وہ تو ہر ملک میں جائے گا اپنی پلیسی کو ظاہر کرے گا جو بھی ہے لیکن پاکستان کو اس سے جلس ہونے کے بجائے اپنا پولیسٹی پوائنٹ رکھے بلکل دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے کہ ہمارے بھی ریلیشن مزید بہتر ہوں گے ہم اپنی پولیسی جیسی بنائیں گے کہ ہمارے بھی ریلیشن بہتر ہوں گے بجائے اس کے اور تھیکنڈ ٹنگ یہ ہے کہ کیا یو ایس ہمارے کہنے پر انڈیا سے ریلیشن خراب کرے گا جی دیکھیں نا وہ ہمارے کہنے سے بلکل نہیں کرے گا جب وہ انڈیا کے ساتھ کوئی بھی باتشید کرے گا جو بھی ایگریمنٹ کرے گا وہ اپنی پولیسی کو دیکھے گا اپنا بینیفٹ دیکھے گا پہلے کہ یہ پولیسی ہمارے لیے بینیفٹ ہے یا نہیں دنیا کی نمبر ون پہ آ چکا ہے کنٹری آبادی کے لحاظ سے اکانومی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پہ آ چکا ہے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرنا چاہے گا دنیا کا کوئی بھی کنٹری یا پاکستان کے ساتھ اس ٹائم جو سیچویشن ہے دیکھیں نا اس وقت جو انڈیا ہے نا وہ اپنے سوسس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں فورن پلیسی کو سٹرونگ بھی کر رہے ہیں نیشنل فوٹ پرنٹ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی فورن پلیسی کو سٹرونگ رکھا ہوئے ہیں پاکستان کیا ہے پاکستان یوز ہو رہا ہے اس نے امریکہ کو اتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں افغانستان میں اسی ہزار کے قریب ہماری جانے گئی ہیں اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ملے ڈالر ملے ہیں خوش نہیں ملے ایک چیز اسی ہزار جانے بھی گئی اور افغانیوں کو نراز بھی کیا بلکل کیا ہے اس سے ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے تو وہ پہلے پورا مند تھے اب وہ نہیں ہیں پہلے وہاں پر کوئی خاردار بارڈر سسٹم نہیں تھا اپن سسٹم تھا اب وہ کرنا پڑ رہا ہے وہ کیوں ہیں کیوں اب ہمارا کوئی بھی بارڈر سیف نہیں ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ یہ آتی ہے بھائی اگر آپ جواب دینا چاہیں یا آپ جو آپ دینا چاہیں کہ انڈیا کے اگر بات کریں یا ان کی فارن پالیسی کی بات کریں وہ امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں رشیہ کے ساتھ بھی ایون چائنہ کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ چال رہی ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوتے ہیں چائنہ نراز چائنہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں امریکہ نراز کبھی رشیہ کبھی امریکہ کبھی چائنہ یہ کیا ہم بیچ میں کبھی یہ دیکھیں نا یہ تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا پوزیٹیو پوائنٹ رکھے کہ ہم نے یہاں پر اسی ہزار فوجی مروا دی ہیں کہ ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ملے ایک دولار کے علاوہ وہ تو کوئی بھی کنٹری یہ کام کرے گا اسے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے لیکن پاکستان اپنی چیزوں کو اٹلیز نہیں کر پایا ہماری پولیسیز میں فورن پولیسیز کی بات کرو اور انڈیا کی فورن پولیسیز میں کیا فرق ہے ان کے ویجن میں اور ہمارے ویجن میں کیا فرق ہے بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سوچتے ہیں اپنی قوم کو رکھے یہ جو امریکہ والے ہیں انڈیا والے ہیں یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں یہ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ پلتا رہے باقی عوام جائے پہاڑ میں نہیں میں یہی تو کہہ رہو نا ہم لوگوں میں کیا فرق ہے مطلب ہم کیوں ایسا سوچ رہے ہیں مطلب ہمارے منسٹر اگر ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بڑھے یا میں سوچ رہوں کہ میرا پیٹ بڑھے باقی عوام جائے بار میں کیوں ایسا سوچ رہے ہیں پاکستان سے پیار نہیں ہے کیا ہم نہیں چاہتے پاکستان کی ریسپیکٹ ہو ہمارے فلیک کی ریسپیکٹ ہو یہ پاکستان کی پیار یہ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے پیڑ کی خاطری کر رہا جو کچھ بھی کر رہا ہے تو اب پیار والی بات رہی نہیں اگر آپ کا کوئی پانچ رپے کا دعو لگ رہا ہے کہیں پر آپ لگائیں گے میرا لگ رد میں لگاؤں گا وہ پیار والی بات نہیں رہی پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیں گے پیچھے چھوڑ دیں گے ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں آگے آجوں میرا کام چل جائے باقی ملک جائے باہر میں ملک جائے باہر میں جبکہ ایسے اس کا اپنا بھی نقصان ہوگا کنٹری کا بھی نقصان ہوگا اگر انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں مزید مطلب ان کے اپس میں جو ریلیشنز ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں ٹریڈ بہتری کی طرف جاتی ہے وہ اپس میں پروڈیکٹس کرتے ہیں تو کیا اس کا پاکستان پر کوئی برا سر پڑنے والے پاکستان میں نیگیٹیوز ہو رہا ہے اس سے جو عالمی میڈیا وہ حسری ہے پاکستان پر اس وقت کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کارنر پلات ہیں پوری دنیا کی کنٹریز کو ہمارے ساتھ ریلیشن بہتر رکھنا مجبوری ہے یہ ہے دوسری طرف ہم ہود یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اگر امریکہ انڈیا سے ریلیشن بہتر کرے گا تو ہمارا شاید دیکھیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے وہ براہ نام رہ گیا دیموگریسی نہیں رہی نہیں رہی یہاں پر آپ یہ دیکھیں سپریم کو آرڈر دیتی ہے اس کے آرڈر کو مانا نہیں جا رہا اپنے مطابق قانون بنائے جا رہے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے تیری بات سنیں کہ جو تیس عرب دی ہے انہوں نے سلانہ یہ صحت کے لیے اب دیکھیں چوبیس کلوڑ عوام ہے تو بھی بندے کے صور پے آ رہے ہیں صور پے ہیں ایک سال کا ایک سال کا اگر بات کریں ڈسپرین گولی کتنے کی ہے بندے کے سر میں بھی دردوں پہ پانچ سو لگ جاتا ہے یہ صور پے دے رہا ہے سلانہ ایک بندے کو تو خود کتنا رکھا ہے اپنی وزارت کے لیے کتنے عرب رکھے ہیں فورم منسٹر کے لیے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اٹھاران سرب رکھا ہے انہوں نے دفاعہ کے لیے اب وہ مارے کس کام آ رہا ہے کسی کام نہیں آ رہا ہے اب جیسے بھائی نے بات کی ہے چلیں ایک تھوڑی سی یہ دفاعہ کی آپ نے دفینس کی بات کی ہے مجھے جنون بات بتائیے گا آپ زکس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ دنیا کو تھوڑا بہت جانتے ہوں گے آپ تھوڑا دیکھتے ہوں گے کیا اس ٹائم ہم بجٹ جتنا بھی کر لیں اگر اللہ نہ کرے جنگ ہوتی ہے اللہ نہ کرے جنگ ہوتی ہے ہم جتنا بھی بجٹ کر لیں کیا جس کے لیے ہم اپنا دفینس کر رہے ہیں کیا انہیں ہم مقابلہ کر پائیں گے جتنی ان کی اکانومی ہے جتنی ان کے دفینس بجٹ ہے جتنی ان کی سٹرینٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ فانینشلی ویک ہوتے ہیں وہ آگے جائیں نہیں پاتے وہ کہتے ہیں ہم نہیں اتنا پڑھ لی ہے تو ہم آگے جائیں گے بہت پیسہ خرچ ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ دفینس کے لیے میں پرفیشنلی ایڈوکیٹ ہوں یہ میں آپ کے جواب دیتا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم ان کو برابری کی سطح پہ ہم ان کو بہتر کریں ایک تو ریلیشننگ کہہ رہے ہیں آپ دوسرے آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیٹ کر پائیں گے بارڈر پہ یا بیانڈ دا بارڈر جو چیز آپ کر رہے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں کوئیسن آپ کا یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اب یہ جو چل رہے ہیں یہ جو دور چل رہے ہیں اب کوئی بھی کنٹری کسی کو ایسا جو ماندب آٹامکلی یا جو آپ کی کہہ لیں یہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ جائے سامنے فائر ہوگے اثر ایسا نہیں ہوگا کیسے ہوگا یہ سارا ایسے ہوگا اگر آپ اب بھی جنگ ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے انڈیا کے ساتھ ابھی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے انڈیا کے جنگ نہیں ہوگی یہ ورلڈ وار ہوگی کیونکہ اٹامیکل ہی جنگ ہونی ہے یہ اٹامیک ہے سارا سسٹم جو ہے یہ مطلب آپ نے آپ ادھر سے مزائل یا آپ ادھر سے ایٹمی جو بھی ہے وہ اس کو فائر کرتے ہیں آپ چلا جاتا ہے انڈیا میں اس کے سرات ہوں گے بیونڈ دا بارٹر ہوں گے نا وہ سراتوں سے باہر ہوں گے تو دیفنیلٹی وہ لوگ بھی آپ ریاکٹ کریں گے بڑی ایتھینٹک بات کر رہی ہے اور کر رہے ہیں اب جو جنگ ہے یہ جو لڑائی ہے یہ اب اس دور میں یہ مسائل کا حل نہیں ہے سوال میجر جو بیسیک ویڈیو کی تھی کہ خواجیہ صاحب صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اگر انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں تو اسے پاکستان کو کوئی بھاری قیمت نہ دینی پڑے یہ نہ ہو کہ پاکستان کو کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے مجھے بتائیں ان کے ریلیشن بہتر ہونے سے ہمیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوگا دیفنیلٹی ہوگا ان کی بات کسی حاج تک اتھینٹک ہے میں پی ایم ایلن کا سپورٹر نہیں ہوں میں پاکستان کا سپورٹر ہوں ہوں دیفنیلٹی اس کے اثرات ہوں گے اثرات کیا ہوں گے اس کے کہ جب اس کے انڈیا کے اور یو ایس کے ریلیشن بہتر ہوگی دیفنیلٹی ان کی مارکٹ میں ٹریڈنگ بہتر ہوگی جب ان کی ٹریڈنگ بہتر ہوگی تو دیفنیلٹی آپ کی جو مجیشت ہے آپ کی اکانومی ہے وہ بیٹھ چاہیے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم کہیں ہم تو میرا تو صرف یہ پوائنٹ آف یو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو یہ جو بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ سوڈنٹ ہے ایسے ہی آپ نے ان کی گفت کو سنی میں سنی ہے میں ساری سن کے میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ جو بھائی کہہ رہا ہے بات ہمیں تھوڑا اپ گریڈ کرنا چاہیے ایڈوکیشنل سسٹم کو ایک چیز دوسری چیز اگر کوئی مت دیکھیں مطلب وہ بھائی نے بات کی کہ وہ جرمنی لینگویج سیکھ رہا ہے وہ فرانسی لینگویج سیکھ رہا ہے وہ اٹیالین سیکھ رہا ہے ایسا ایشو نہیں ہے ایشو بھائی یہ ہے کہ ہم میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک بچہ ہے وہ جانا چاہتا ہے فور اگزیمپل وہ بزنس میں چاہتا ہے ہم اس کو جس تھیوری پڑھا رہے ہیں ہم پریکٹیکل نہیں دے رہے اس کو جب تک ہم کسی کو پریکٹیکل اپنے بچوں کو نہیں دیں گے ڈیفینیٹلی یہ بہتر نہیں ہوگا یہ چینج نہیں ہوگا ریلیشن کیسے بہتر کر پائیں گے اپنے فورن پالیسیز کیسے بہتر کر پائیں گے ہم تو یو ایس دور کی بات ہے ہم تو اپنے نیبر افغانستان ایران کے ساتھ نہیں ریلیشن بہتر کر پائیں گے یہ آپ کا کوئیسن بڑا ویلیڈ ہے اس کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو وہ لوگ جو اس اہل ہیں انہیں چوز کر کے ہمیں اپنی پارلیمنٹ میں بیجنا پڑے گا تو یہ بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی نسل در نسل جو آرہے ہیں اگر نواز شریف ہے تو ان کے آگے ہمدہ اس کو کون بریک کرے گا اس کو کون بریک کرے گا یہ کریں گے یہ کریں گے آپ کریں گے یہ کریں گے یہ بریک کریں گے ایسے ہی ہے جب آپ برادریزم پر ووٹ دیتے ہیں جب آپ دیتے ہیں ہمارا جو کلچر ہے نا ہمیں تھرڈ ورڈ ہمارا جو کلچر ہے ہمارا کلچر سیم ٹو سیم صرف یہی ہے کہ ہم نے دینا ہوتا ہے تھانے کچیری کی ہاتھ تک ووٹ ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ تھانے جائے گا اسے ووٹ دے تو یہ میرے ساتھ کچیری جائے گا ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس بندے کا ذرا سا کسی پولیس والے کے ساتھ ہمارے ملک کی ریالیٹی ہے کوئی اس کو اکسیپٹ کرے یا نہ کرے کسی وکیل کے ساتھ کسی بھی وہ جو لاز ریلیٹیڈ کوئی ادارہ ہے یا مطلب گاؤں میں ایک نمبردار ہے اب نمبردار ایک ہے گاؤں میں ایک یوسی میں ایک چیرمین ایک ہے وہاں پہ جو انس کی عبادی ہے اس کے جو ریلیٹیڈ لوگ ہیں وہ سارے کیوں اس کو ووٹ کرتے ہیں کہ یار کل کو ہمیں اس سے کام پڑھ سکتا یا اس بیس پہ تو ہم ووٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنے کام کے لیے ووٹ دے رہے ہیں پاکستان کے لیے ووٹ نہیں دے رہے ہم پاکستان کے لیے نہیں دے رہے ابھی تک ہم نہیں دے رہے نہ ہم نے دیکھا کسی کو دیتے ہوئے اگر کوئی ایسا کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں ویجن میں اور سوچ میں کیا فرق ہے انہوں نے بولا ایڈیوکیشن سسٹم کا فرق ہے آپ کے خیال میں سوچ میں کیا فرق ہے مطلب انڈیا والوں کی سوچ اور ہماری سوچ میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ان کا جو ویجن ہے نا وہ اپنا آئی ٹی پہ فوکس کر رہے ہیں دنیا اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے ابھی آپ کی مطلب آپ کو آئیڈیا ہے لیکن ابھی یہ پندرہ بیس لوگ کھڑے ہیں بلالیں ایسے ہی ہے ان سے پوچھیں ٹکنالوجی کا پتہ نہیں ہوگا انٹیلیجنس کا نہیں پتہ سر آج بھی ہم لوگ ہارڈ ورکنگ پہ بلیو کرتے ہیں ہم لوگ سمارٹ ورکنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتے یہی ٹھیک ہے وہ سمارٹ ورکنگ پہ بلیو کر رہے ایپل سٹور وہاں آ رہا ہے ٹیسلا وہاں آ رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے شیل یہاں سے کنٹریکٹ ختم کر کے جا رہا ہے ٹھیک ہے سوزوکی ختم کر کے جا رہا ہے مطلب آپ کے جو ادارے ریگولری چر لے ہیں وہ بھی بند کر کے اس کو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے ایک تو ابھی دیکھیں ریسینلی انسیڈنٹ ہوئے یہ ہمارے لیے کلمی ہے تین سو دس لوگ خبر کے مطابق یہ جسٹ وہ لوگ ہیں جو آپ کے نیوز پہ آ گئے ہیں جو مطلب ایک شو ہو گئے ہیں جو ہائی لائٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ اتنی دنیا مطلب ہمارے یہ اپنی اداروں کی مطلب یہ ہمارے اپنے جو اخبار ہو گئے رہے ہیں نا ان کی ہمارے میڈیا کی خبریں تھی کہ راؤنڈ آب اوٹ سیکس پائنٹ فائیو ملین لوگ جو ایجوگیٹر ہیں جو سکلڈ ہیں مطلب ڈاکٹر ہیں آپ نے بولا سیکس پائنٹ فائیو میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈ پائنٹ فائیو میں بھی آئیم رائنگ میں بھی آئیم رائنگ لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ تقریباً ٹھیک ہے یہ لوگ پچھلے سال یہ پچھلے سال چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیگل وے سے اب آپ سوچیں اگر وہ مائنڈ یہاں پہ ہوں ٹھیک ہے ٹرین ہو گیا اگر ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں مطلب آپ کے پاکستان کی جو ٹوٹل انکم ہے اس سے زیادہ ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ لوگ یہاں پہ ہوں تو بھی سوچیں کہ ہمارے پوری دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے وہ ایرہشیا کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ بھی اور چائنہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے حالانکہ ان کا لڈاک کا ایشو چل رہا ہے پھر بھی وہ ٹریڈ کر رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی احساس ملک نہیں ہے جس کے ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز نہیں چل رہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سلیوشن کیا ہوتا ہے اس کا سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فنینشلی سٹرانگ کریں جب آپ فنینشلی سٹرانگ کریں گے نا مطلب دو لوگ ہیں دو میں آپ کو ایک نا گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں دو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو ایک بندہ جو تھوڑا سا ایٹی پہ ہوتا ہے دوسرا فورٹی پہ ہوتا ہے فورٹی والے کی کوشش ہوتی ہے یار میں اس سے ٹچ کر کے نا اسے ہینڈ شیک یہ ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹی پوزیٹیو سوچ پہ جب آپ آ جاتے ہیں دوسرے وے پہ نہیں نہیں میں اس پہ لڑوں گا اب ایٹی پرسنٹ والے کو کیا فرق بڑے گا وہ تو پہلے ہی ایٹی پہ ہے لیٹس کو پڑ بھی جاتا ہے اس کا پھر بھی فورٹی پرسنٹ بچ جائے گا اس کا وٹی اس پہ وٹی لگانے کے بعد وہ پھر بچ جائے گا ٹھیک ہو گیا لیکن جب وہ فورٹی والا پنگا لے گا تو اس کے ساتھ پاس کیا بچے گا اور جو آپ اب بات کر رہے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں سرکمسٹانسز ہیں ان میں کیا ہوگا اگر یہ جنگ ہوتی ہے سر نہیں ہوگی اگر ہوتی ہے تو نیوکلر وار ہے یہ کوئی گولی والی چھوڑی تلوار والی وار نہیں ہے کہ جہاں جائیں گے یہ پوری دنیا کا ہی ہوگا ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے ہمارا گنگوسان ہو چیز ہے نا ہمارے پاس کیا ہے ہم تو پہلے یا لیڈی مطلب ہمارے جو بھی سٹوڈنٹ ہیں ہمارے پڑے لکھے بچے ہیں جو لوگ ہیں وہ باہر موو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور باقی رہے گی لیبر طبقے کی بات وہ کھل جی ریاستوں میں جا رہے ہیں یہاں پہ لیبر کرنا وہ بھی پسند نہیں کرتے آپ یوکے آپ نے بولا لاسیر یوکے میں تھے لاسیر میں آپ وہاں پہ رہے کیا سوچ میں فرق دیکھا وہاں انڈین بھی ہوں گے پاکستانی بھی ہوں گے کیا سوچ میں فرق دیکھا ایڈوکیشن میں یا ان کے اوورال مائنڈ سیٹ کیسے ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی ان کا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے وہ تھیوری بیس پہ نہیں ہونا چاہیے وہ پریکٹیکل ان کا ہے پریکٹیکل وہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ انجینئر بنے گا اس کو وہ چیزیں پروائیڈ کر دیکھا گورنمنٹ ان کو فری ایڈوکیشن دے رہی ہے فری ہیلتھ دے رہی ہے ٹھیک ہے جی ان کو اپنی ہیلتھ کی فکر نہیں ان کو اپنے روزگار کی فکر نہیں ان کو جسٹ ایک چیز کی فکر ہے کہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے مجھے پیٹ کی فکر ہوگی مجھے یہ بتا ہوگا گھر کا بجلی بھی دینا ہے بچوں کو سکول بھی بیجنا ہے پاکستان یا اپنے کنٹری کے لیے کیا سوچ ہوں گا ایک چیز وہ لینن تھا آپ نے شاید سنا ہو یہ سکالریک تھا جرمن تھا شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو میں بھی آئیم رونگ لیکن یہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا ملک آپ کو اچھی تعلیم اچھی صحت اور آپ کو اچھا روزگار اور باعج زندگی نہ دے سکے وہاں ہبلوطنی مشکوک ہو جاتی ہے وہاں پہ اپنے کنٹری سے محبت کوئی بھی ملک ہے وہاں پہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ کوئی بھی ملک ہے ہبلوطنی آپ کی مشکوک ہو جاتی ہے بہت ٹھیک ہے تو آپ کیسے اس کو کمپیر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کا جی ڈی پی جو ہے کہاں پہ ہے کس کو بتا ہے اس کا ابھی ہم بیس پچیس لوگ کھڑے ہیں بلالیں جی ڈی پی نہیں پتا ہوگا کتنا کم ہو رہا ہے اب ہو گیا رہا ہے ہمیں یہاں پہ ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہے ہمیں یہ پتہ ہے ہمارا فوجی ٹانگ انچی اٹھا لیتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے میں جذبہ بہت ہے اس کو چھوڑیں وہ ایک سیپری ڈیشو ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ادھاریں ٹھیک ہے نہیں نہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک چیز بھی بتانی چاہیے دوسری چیز یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بیسیکل ہمارا یہ ہے کہ ہم اگر ہمارا بزنس مین بھی ہے وہ غیر یقینی صورتحال میں ٹھیک ہے یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں آپ بزنس ہب میں کھڑے ہیں نا یہاں پہ لاہور میں بزنس ہب میں کھڑے ہیں فوڈ سٹریٹ پہ غالباً آپ کھڑے ہیں یہ کریم مارکیٹ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ بزنس مین کو جا کے پوچھ لیں کہ یار کل کیا ہوگا تیرے ساتھ مجھے نہیں بتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن وہاں پہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں وہاں پہ ایون کے آپ لیبر بھی ہیں تو آپ کے رائٹس ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی بات کروں گا یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں انڈیا بنگلہ دیج نپال جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا ہے جہاں پہ رول آف لا ہوگا ہر چیز گروہ کرے گی مجھے بس آپ ایک انسر دے دیں کیا ہم ایسے ہی مطلب اگر جو تھوڑے بہت لوگ ہیں میرے جیسے کہ جو چاہتے ہیں چینج ہو آپ جی ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بھی سوچ بدلے گی میرے بھائیوں کی سوچ بدلے گی پاکستان میں بہت زیادہ ٹھیک ہے پاکستان جتنا پوٹینشل میں نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے مطلب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مطلب میں ہوں میرا دوست ہے ابھی ہم ینگ ہے ہماری جیب میں دس روپے نہیں ہوں گے ہم رات کو سوچ رہے ہوں گا یار ایک سال بعد میں مرسڈی لوں گا ٹھیک ہے میرے نیچے یار فارچونر ہوگی میں یہ کروں اس کے لیے ہم ایفرٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہوتا گیا ہے جب ہم جاتے ہیں نا اپنے اداروں میں وہ اپنے ساڈیفکیٹ بغیرہ لینے کے لیے کہ ہمیں نہ بزنس کرنا ہے تو ہمیں یہ پروو کر دیا جائے وہاں پہ جو معاملات ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں نا جی تو انسان جو نا وہ فیڈ اپ ہوتا ہے اپنی وہ ساری امانڈ ایک سائیڈ پہ لگاتا ہے کہ تیار ہم جاتے ہیں اس ملک کو ہمارا سلام ہے ٹھیک ہے جی اسٹی بیسیک ریزن یہ ہے جسٹ اس کا بھی اینڈ اور لوبے لباب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی رولین لا ہوگا ہر چیز گھرو کرے گی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی کوئی انفورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ آپ کو ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے جنگ